اسلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں ایک بچہ پر جہاں پر ایک قتل ہوا ہے اور قتل کیوں ہوا اور قتل کس نے کیا آج ہم آپ کو اسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ ان کا گھر تھا اور گھر کا بھی آپ کو مندر دکھائیں گے اور جہاں پہ لاش کو پھیکا گیا ہم وہ جگہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں رہیے گا ہمارے ساتھ ناظرین ہم پہنچے ہیں اسی گھر پہ جہاں قتل ہوا قتل کیوں ہوا اور کیسے ہوا ہے ہم آپ کو اندر کھر کے مناظر پہ دکھاتے ہیں کہ اندر کی کیا صورتحال ہے میرے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ ہیں آج ہمارے ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ربینہ مڈر کیس کے بارے میں آپ کو حقیق دکھاتے ہیں یہ بلاول کا گھر ہے بلاول ربینہ کا شوہر ہے اور یہاں پہ جو ہمیں ابتدائی معلومات ملی ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی کچھ روز قبل یہاں پہ آئے اور یہ دونوں بٹھے پہ مزدوری کرتے تھے یہ آپ چار پائی بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس پہ مزدوری کی جاتی ہے ریڑی وہ آپ مزدوری والی ریڑی بھی دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو گھر کے اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں آئیے آیا کہ یہاں پہ کوئی ہمیں کوئی چیز مل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سمان بکھرا ہوا ہے اور یہاں پہ ابھی تک یہ بلب بھی چل رہا ہے جو کہ رات سے روشن تھا آپ کو کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ یہ بلب ابھی تک بھی چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ سمان بکھرا ہوا ہے یہ پانی کا کولر بھی ہے اور یہ نیا پکھا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیا پنکھا لیا گیا ہے اور یہ سمان پڑھا ہوا ہے تو ابھی ہم مزید آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کپڑے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس جوڑے کے کپڑے ہیں یہاں پہ وہ دونوں رہتے تھے اب قتل کس نے کیا اور کیسے کیا یہ ہم پولیس سے بھی بات کریں گے ہم آپ کو اب اسی جگہ پہ لیے جا سکتے ہیں جہاں پہ ناش کو پھیکا گیا تھا یہ ہم جاتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ اس خاتون کو ربینہ کو قتل کر کے اس کی ناش کو جس طلاب میں پھیکا گیا ہم آپ کو وہ طلاب بھی دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا نادرین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج اس قتل کی سٹوری یہ وہی جگہ ہے جہاں سے خاتون کی ناش برامت ہوئی ہے اور اس طلاب اور اس خاتون کے گھر کا جو فاصلہ ہے تقریباً دو سو فٹ کے قریب ہے اور جو انٹے ڈالی گئی ہیں وہ بھی بالکل گھر کے سامنے ہیں اور یہاں پہ پولیس اور اسکیو کا ایک مشترکہ اپریشن ہوا جس میں اس لاش کو نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے احمد پر لمہ لے جائے گیا اور ابتدائی طبیعی امداد کے بعد اس کو اپنی کارگزی کاروائی کے بعد اس کو ٹی ایش کی اس حادی کے بعد روانہ کر دیا گیا پولیس اپنے تمام زاویوں سے تحقیق کر رہی ہے کہ آیا کہ یہ قتل کیوں کیا گیا اور کیا وجہ آتی یہاں پہ جو مقامی عبادی ہے جو مقامی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان جوڑے جوڑے نے پسند کی شادی کی ہوئی تھی اور یہ کچھ روز قبل یہاں پہ آئے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بلاول نام شخص ہے جو ربینہ کا شوہر ہے اس کے بچے بھی ہیں اور آیا کہ اس خاتون کو کس نے قتل کیا آیا کہ شوہر نے قتل کیا یا جو پسند کی شادی کر کے یہاں پہ آیا ہے کس نے کیا پیچھے سے کوئی آ کے ان کو قتل کر گیا ابھی تک شوہر لا پتا ہے مزید ہم پولیس سے بات کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پولیس اس سوال سے کیا گیا مزید تحقیقات جاریے بھی اندھا نارو بینہ معلوم تھے اندھا خانوان دانا بلاول ہی وقت تک معلوم تھے جڑے بہاول پوردے رہانالل مزید اندھی تفتیش جاریے پچھلے جڑے بٹھے تو ہے مزدوری کرتے انہاں کنے پہ پتا سود کریں دیکھ سکتے ہیں یہ اینٹیں ہیں جہاں پہ یہ جو بلاول مزدوری کرتا تھا کچھ روز پہلے آیا یہ پاس ہی اس کا گھر ہے آپ کو پرامین یہ گھر بھی دکھا سکتا ہے اور سامنے بٹھا بھی دکھا سکتا ہے یہ یہاں پہ یہ جوڑا مزدوری کرتا تھا آیا کہ ان کو کس وجہ سے قتل کیا گیا اور یہ جو ربینہ تھی کیا اس کو اس کے شوہر نے قتل کیا یا کوئی اور معاملات ہیں یہ ہم پولیس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ روز قبل جو اس بلاول نے کام کیا یا آپ ان کا کام بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بٹھے پر کام کرنے والا جوڑا تھا تو آیا کہ یہ پیچھے سے کس وجہ سے آئے کیوں بھاگے اور ان کے جو کیا نام ہے اور یہ کہاں کے رہشی ہیں مزید ہم بٹھا مالکان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آیا کہ یہ جوڑا آپ کے پاس کب آیا اور یہ کتنے دنوں سے کام کر رہا تھا ان کا کیا ایڈریس ہے اور یہ پیچھے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق بھاول پر سے ہے یہ تو پھر بٹھے والے ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس معلومات ہوں گے ان کے شناختی کار وغیرہ ہوں گے ہم مزید بٹھے والوں سے بات کرتے ہیں آئیے ہم آپ کو بٹھے والوں کے طرف لیے اسلام علیکم میں سمندر خان بٹھا مالک بات کر رہا ہوں یہ مزدور ہے میرے پاس آئیتے چار پانچ دن کام کر رہے ہیں گل رہے ہیں ہم غریب آدمیہ میں کام کرنے دو اور بھی ہمارے پاس مزدور ہیں کام کر رہے ہیں یہ وہ صبح ہوا ہے تو ہم نے پلیس والوں کو اطلاع دیا ہے اور مزید ہم انشاءاللہ پلیس والوں کے ساتھ ہیں یہ میاں بی بی تھے دونوں کام کر رہے تھے جیسے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ربینہ قتل کیس کے والے سے کیا بنا اور کیا ہوا اور یہاں پہ بٹھا پہ مزدوری کرنے والے کچھ مزدور موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ جو بلاول تھا وہ کب آیا تھا اور کتنے دن سے یہاں کام کر رہا تھا کیونکہ یہ انشاءاللہ ہیں اور جو اس کو ایک عرصے سے دیکھ رہے تھے کب آیا تھا وہ چار پانچ دن ہی پہ لے آیا تھا ادھر کام کر رہا تھا زیادہ ہم نے اس کو نہیں جانتے تھے چار پانچ دن پہ لے آیا تھا پیچھے بٹھے سے آیا تھا یہ ہم نے بھی سنا ہے لیکن زیادہ ہم کوئی اس کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے پیچھے بٹھے سے ہم نے سنا کہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ روز قبل یہ جوڑا آیا تھا پسند کی شادی کرنے والی اٹھائیس سالہ ربینہ کو کیا اس کے شوہر نے قتل کیا یا کوئی اور ہے اس کا قاتل پولیس احمد پوللمہ نے قاتل کی گرفتاری اور مزید زاویوں سے تحقیقات کا دیرہ وسیع کر دیا اور مختلف افراد کو گرفتار بھی کر کے انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا ایس پی سرکل صادق آباد ایس ایچو ملک رشید احمد نائچ اور ڈی پیو رحمیار خان اصد سرفراز کے لیے ربینہ کا قتل کسی چیلنج سے کم نہ ہوگا پھر آپ کے ساتھ ہوں گے اجازت دیجئے اپنے میزبان عبدالغفار مار کو